جیل زرائے کے مطابق آج دوپہر عمران نیازی کو جیلر خود ملنے گیا اور بولا جناب آپ کی سزا معتل ہو گئی اور عدالت نے آپ کو زمانت پر رہا کر دیا جس پر نیازی بہت خوش ہوا اور مشکتی کو بولا میرا سامان پیت کرو اس نے سامان پیت کرنا شروع کر دیا اور عمران نیازی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بولا تم نے میرا اچھا خیال رکھا تم دیکھ لینا اگلا وزیر آزم میں ہی بنو گا اور تم میری گوڈ بک میں شامل ہو چکے ہو جب سامان پیت ہو چکا تو عمران نیازی نے پوچھا کیا باہر میری فیملی اور بکلا مجھے لینے آ چکے ہیں اور میرے استقبال کے لیے باہر کتنے لوگ ہیں تب جیل سپرنٹینڈنٹ نے بولا جناب باہر کوئی یوتھیا وغیرہ موجود نہیں ہے ہاں البتہ ایف آئیے کی ٹیم سائفر کیس میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے باہر کھڑی اینی شاہدین کے مطابق نیازی کا رنگ کی کا پڑ گیا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بولا یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے اور مجھے اتنی جلدی سامان پیت کرنے کا کیوں بولا تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جناب میں نے تو بس آپ کو زمانت کی خبر دی باقی جلدی تو اپنے خود کی جس پر نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ کو دھمکیاں دینے لگا مجھے وزیر آزم بننے دو میں تمہیں اسی سیل میں بند کروں گا اور میں اپنے بکلا کے آنے تک کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا تم لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے میری فون پر بات کروائی جائے جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جناب آپ کو مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں ہے اور سیل کے باہر کھڑے ایف آئیے کے جوانوں کو اشارہ کیا جنہوں نے نیازی کو سفتی سے بولا خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو اور پھر نیازی سر جھکا کر ان کے پیچھے چل دیا سچ میں یوتھیوں کی طرح آج ان کی ریڈ لائن کے ساتھ بھی پرینٹ ہو گیا اب تک کے لیے صرف اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مزید دلکش کہانیوں کے لیے ہمارے چینل فیک فوکس کے ساتھ جڑے رہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ مزید دلکش کہانیوں کے ساتھ بھی پیچھے چیزیں